سیکرٹ چینل ایک فاظن کو تحت آقینی گزرس کا مشرق مستہ میں بگڑتی صورت حال پر اسحال تشویش زبران سمیت خطے میں جنگ بندی پر زور کہا مشرق مستہ میں بھڑکتی آگ آتش فشاں کی شکل اختیار کر رہی ہے جنگ کے گہرے اور تباہ کو نتائج ہوں گی فرقین کو تنازیات اور عام طریقے سے حل کرنے چاہیے حملے پر مضمات کیوں نہیں کی اسرائیل نے اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل کو ناپسند دیدہ قرار دے دیا اسرائیل میں داخلے پر بھی بابندی آئے اسرائیلی وزرے خارجہ کا کہنا ہے کئی نسلے انتونیو گوتوریس کے کردار کو اقوام متحدہ کی تاریخ میں ایک داغ پر تار پر یاد رکھی لبنان میں حزباللہ کے ساتھ اسرائیلی فوجیوں کے جھرپیں تاستہ اسرائیلی فوجی حلاق جھرپیں جنوبی لبنان میں ہوئیں حزباللہ کا بڑے پیمانے پر اسرائیلی فوج کے نقصان کا تعویٰ اسرائیل کی جانب سے شام کے دال حکومت دمشق پر حملہ متعدد افراد شہید اور زخمی ہونے کی اطلاع اسرائیل کا ایران کو حملے کا جواب دینے کا اعلان تل عبیب میں اسرائیلی کابینہ اجلاس ایران پر جوابی حملے پر غور اسرائیلی کابینہ کا تیل اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ اسرائیلی وزیراعظم کی وزیر دفاع سیکیورٹی فورس کے سربراہان سے ملاقات ایران پر جوابی حملے سے متعلق امور پر غور اسرائیل نے ہوش کے ناکھن نہ لیے تو اگلا حملہ اس سے بھی شدید ترد اور دردناک ہوگا سپریم بیٹر آیات اللہ خامنائی کا انتباہ کہا نتن یاہو کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہر قسم کی مہم جوئی کا جواب دینا جانتے ہیں جنگ کے حامی نہیں لیکن خطرات کے خراب مضبوطی سے کھڑے ہیں ایران نے خطے میں عام کے لیے جائز حق استعمال کیا مصود پزشکیان کہتے ہیں مزائل حملہ طاقت کا صرف ایک جزد ہے پچیس کروڑ عوام کے منتقر وزیراعظم کو صرف پانچ ججز نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر اقتدار سے ہٹائے جیل میں بیٹھا شخص کہتا تھا وزیراعظم کو گلے میں رسہ ڈال کر نکالوں گا سابق وزیراعظم کہتے ہیں کہ مجھے نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان مزید خوشحال ہوتا ہم گالم گلوج کے بجائے عوام کی خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دیکھنے پر مجبور کیا ہے نصیب ہی ہے کہ ہم دو قدم آگے چار قدم آگے جاتے ہیں آٹھ قدم پیچھے چلے جاتے ہیں کونسی ایسی حکومت ہے جماعت ہے جس نے اتنا کام کیا اور جتنا کہ پاکستان مسلم نگنون نے کیا پنجاب کے پی کے اور پنجاب کا تو آپس میں لڑائی کرنا چاہتے ہو کیا ازائم کیا آپ کے علاج موالجے کے لیے وہاں کے کے پی پی کے لوگ پنجاب میں آتے ہیں آپ اپنے صوبے کے حکومت والے سے پوچھیں آپ ان لوگوں سے پہ پوچھیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے کہ آپ نے ہمارے صوبے کے لیے کیا 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 ہے یہ لوگ پنجاب اور خیبر پکنخوا کی لڑائی میں خون خرابہ چاہتے ہیں کی پی سے پنجاب آنے والے آنسو گیس شیل لے کر آتی ہیں خیبر پکنخوا میں کچھ بھی نہیں وہاں سے علاج کرانے لوگ پنجاب آتے ہیں جیل میں بیٹھے شخص سے پوچھتا ہوں اپنے صوبے کے لیے کیا کیا موجودہ صورتحال کے برابر ذمہ دار عوام بھی ہیں صدر مسلم اقنون محمد نواز شریف جھوٹ اور خدمت کی سیاست میں فرق ہوتا ہے یہ ہماری بدنصیبی ہے ہم چار قدم آگے اور پھر آٹھ قدم پیچھے چلے جاتے ہیں سابق وزیراعظم محمد نواز شریف کہتے ہیں معاشر سے کام ہمیشہ نون لکھ کے دور میں ہی آیا ہے ان کے دھرنوں کی سیاست میں مول کو آج بورانوں کا شکار کیا ہے ایسے اناثر سے سختی سین نے پٹا جائے ہم یہاں دن رات میند کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں افسوس کی باتیں کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لاکے کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستانی ہیں صوبے بعد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے سیاست کی اجازت مل سکتی ہے دہشتگردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی سیاست کی اجازت دی جا سکتی ہے دہشتگردی کی نہیں ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں جیل سے پیغام آیا آگ لگا دو پولیس کے سر پھار دو وہ شخص پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتا ملک میں فتنہ و فساد اور انتشار کیسے پھیلانا اس کی تربیت میں شامل ہے یہ جلد ماضی کا قصہ بن جائیں گے وزیلاللہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب مسحہ کے جمہوریت میں جیزز کی تقریبی کا طریقہ کار اور عدالت بننے کا عمل واضح ہے پیپرز پارٹی کے منشور میں بھی عائنی عدالتیں شامل ہیں عدالتیں کسی ایک شخص کے لیے بنانے کا تاثر غلط ہیں وزیراللہ سن سعید مراد علی شاہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے اپنے دار حکومت میں ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ان کے غلط پیصلوں کو درست کرنے میں وقت لگی کا مولانا فضل الرحمہ نائنی عدالتوں کی حق میں ہیں اٹھارویں ترمیم کی بحالی پر بھی متفق ہے سینیٹر رفان صدیقی کہتے ہیں مولانا کی حمایت کے بغیر ترمیم ہو بھی تب بھی نہیں کریں گے آئین میں جو بھی بات لکھ دی گئی ہے اسے ماننا چاہیے تریسٹھے کوئی ترمیم نہیں ووٹ پارٹی پالیسی کے خلاف دینے کی سزا موجود ہے ارکان پارلیمنٹ کو آئین سازی کا مقبر اختیار ہے انصاف صرف مقصود سفرات کو نہیں سب کو ملنا چاہیے ماضی میں چار حکومتوں کو گھر بھیجا گیا آئینی عدالتوں کا قیام اس سلسلے کو ختم کر سکتا ہے سینیر وزیر سین شرجیر نام میون کہتے ہیں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہیں سپریم پورٹ میں آرٹیکل تریسٹھے کی تشریف سے متعلق نظر سانے افیلوں پر سما چیف جسٹس نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض مسترد کر دیا کہا اگر یہ نکتہ مان لیا جائے تو جڈیز کمیٹی کے مہمبران کسی بینچ کا حصہ نہیں بن سکیں گے جڈیز کا انتقاب درپاس گزار نہیں کر سکتا یہ طرز عمل تباہ کن ہے ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ایسے مختمات بھی سنیں جنہیں کوئی سننا نہیں چاہتا تھا پرویز مشرف کا کیس بھی ہم نے سنا جیف جسٹس قاضی فائزیسا کے آرٹیکل تریسٹھے کی تشریف سے متعلق کیس پر ریمارکز وقیل مصطفین قازمی کے دو ججز پر اتراز پر اظہار برمی کہا کسی کو اپنی بے توقیری کی اجازت نہیں دیں گے پولیس اس جانٹلمن کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیں پی جائے نے تین مارچ کو انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ڈراما کیا پارٹی میں شفاف قیادت کے لیے انٹرا پارٹی انتخابات ناکزی ہیں پریس بابر کہتے ہیں پی جائے کو انتشار پسند قیادت سے نجات دلانا ہوئی قومی وفادات سے متصادن بیانیہ کی ترویج روکنے کے لیے جلسے جلوسوں پر فابندی بہترین اکدام ہے مفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر سدارت سی پیک منصوبوں کا جائزہ اجلاس مفاقی وزیر کا چین کے ساتھ انفرسکچر اور سڑکوں سے رابطے آئی ٹی ازارات، صنعت و تجارہ، تعلیم، صحیح تابعی، وسائل، طوانائی اور مصنوعی زہانہ جیسے شعبوں میں مزید پیش رفت کی ضرورت پر زور کا ہا دوہزار تیرہ سچینی سرمایہ کاری اور مالی امداد ہماری معیشت کے لیے قلیدی حیثیت رکھتی ہے الحمدللہ، ہماری معیشت کے لیے ملکی مہشت بہتری کی جانب گامزن مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے وفاقی وزیر خزانہ محبت اورنزیب کہتے ہیں ملک میں ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ٹیکس اور جیڈی پی میں اضافہ ترجیح ہے پائدار معاشی استقام کے لیے بنیادی اصلاحات اللہ نام کی سنگائی تعاون دنظیم سربراہی جلاس کی تیاریوں سے متعلق وفاقی وزیر داخلہ کی زیرے صدارت جلاس فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاحی عمل کی منظوری محسن نکمی نے کہا بین الاقوامی کانفرنس کا پاکستان میں نقاط پوری قوم کے لیے باعث اعزاب ہے ایس آئی ایف سی کا ملک کی مشہد کے لیے ایک اور اہم قدم پاکستان اور ڈیمار کے درمیان مرسک ٹرانس شیپ بوٹ کے لیے معاہدہ پاہدار بندرگاہوں اور انفرسٹرکچر میں شراخداری کا معاہدہ تحفہ گیا معاہدہ سے ملک میں سرواہ کاری کے مواقع بڑھیں گے بین الاقوامی کمپنی مرسک پاکستان نے ٹرانس شیپ پر بوٹ کا کاروبار کا آراز کرے گی وزیر سنت و تجارت پنجاب چہدری شافی حسین کی لاہور میں ایرانی کاؤنسل جنرل مہران مواحد فر سے ملاقات ہیلپ ٹورزم دھوا سازی اور زراد سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ایرانی سپیر کا معمولی اخراجات پر تہران میں پاکستانی بچوں کے دل کے آپریشن کی پیش کر کہاں تہران میں ہر ماہ پچاس سے سو بچوں کی ہارٹ سر جنرل ہوتی ہے سست انٹرنیٹ سے پریشان لوگوں کے لیے خوش خبری پی ٹی اے کا سٹار لنگ کمپنی کو لائسنس جاری کرنے کا اصولی فیصلہ پی ٹی اے حکام کے مطابق سٹار لنگ کے سو بس ایک سال سے کمر سے میں شروع ہو جائے کی لائسنس تیار صرف اجازت لینا باقی ہے موسیقی